سینہ ریڈیو نیوز آپ کو صرف پانچ فنگ دیں ہم آپ کو ساری دنیا کے خبریں دیں گے سینہ ریڈیو سامچار میں ہوں خرشید اکرم نیوز ایٹ نائن میں آپ کا سواگت سب سے پہلے مکہ سامچار جسٹن ٹروٹو سرکار بارڈر ریسٹریکشن میں ڈھیل دینے کو لے کر سمحل سمحل کر اٹھا رہی ہے قدم کیا اس کی وجہ سیاسی ہے اٹھے سوال انٹیریو کے ڈیلٹا ہارٹ سپارٹس میں ویکسینیشن کی مہم تیز اور لگ بھگ ایک ہفتے بعد پریمیر ڈک فورٹ کی آج اہم میڈیا بریفنگ لیجئے اب آپ پورے سامچار سنیے جسٹن ٹروٹو سرکار کینیڈا کے انٹرنیشنل بارڈرز کو ری اوپن کرنے کے معاملے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہی ہے پانچ جولائی سے بارڈرز کو فلی ویکسینیٹڈ ٹریولرز کو کوارنٹین اور ہوتل اسٹے سے راحت دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پی ایم جسٹن ٹروٹو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اگلے ہفتے ٹریول ریسٹرکشنز میں کچھ اور ڈھیل دے سکتے ہیں اخبار ٹورنٹو اسٹار کی آنٹوائی بیورو کارسپانڈین ٹونڈا میک چارلز نے یہی سوال اٹھایا کہ آخر ٹورنٹو سرکار ٹریول ریسٹرکشنز کو ہٹانی کو لے کر اس قدر گو سلو کا رویہ کیوں اپنا رہی ہے اس پر کچھ گورمنٹ انسائیڈرز کا کہنا ہے کہ پینڈیمک کے حالات تیزی سے بدل جاتے ہیں اور ایسے میں فیڈرل لیبرلز کوئی جوکشم اٹھانا نہیں چاہتے کیونکہ عدیت اور ماضی میں ٹروٹو سرکار کو انٹرنیشنل بارڈرز بند کرنے میں دیری اور کوویٹ کے معاملے بڑھنے کو لے کر کافی نکتہ چینی جھیلنا پڑی تھی اوٹوائی کے سیاسی جانکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس فال میں میڈ ٹرم فیڈرل الیکشن کے آثار بن سکتے ہیں اور رولنگ لیبرلز پینڈیمک ہینڈلنگ کو لے کر کوئی چوک کرنا نہیں چاہتے ادھر پریمیر ڈک فورڈ ٹورانٹو کے میئر جان ٹوری کے ساتھ آج اس کارگرو میں ایک اہم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں ایک ہفتے سے زیادہ عرصی کے بعد پہلی بار پریمیر فورڈ آج ایسے سمیں میں میڈیا بریفنگ دیں گے جب سٹیپ ٹو کی ری اوپننگ دو جولائی سے پہلے کیے جانے کے آثار ہیں غور طلب ہے کہ آنٹیریو میں ایکنومک ری اوپننگ کے سٹیپ ٹو کی شروعات دو جولائی سے کچھ دن پہلے ہو سکتی ہے ٹاپ ڈاکٹر ڈیویڈ ویلیمز نے اس بیان کے ساتھ ہی ٹورانٹو کے شاپنگ مالز اور ہیئر سیلانز اگلے ہفتے سے ہی ری اوپننگ کی تیاریوں میں جھٹ گئے ہیں ادھر آنٹیریو کے ڈلٹا ویرینٹ ہارٹ سپارٹس میں رہنے والے ہزاروں اور ریزیڈنٹس آج سے اپنی ویکسین کی سیکنڈ ڈوز بک کرنے کی الیجیبل ہو گئی ہیں یاد رہے کہ ڈلٹا ہارٹ سپارٹس میں جی ٹی اے ہیملٹن اور وارٹر لو کے علاقے شامل ہیں ادھر کینیڈا بھر میں ڈلٹا ویرینٹ کے کیسز میں صرف ایک ہفتے میں چھائیہ سٹھ فیصدی کا اضافہ ہو گیا ہے ادھر یو ایس سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول اور پیریونشن نے بتایا ہے کہ امریکہ میں کوویڈ نائنٹین کا ڈلٹا ویرینٹ اب ڈومینیٹ کرنے لگا ہے اور بیتے ایک ہفتے میں یو ایسے میں ڈلٹا ویرینٹ کے کیسز دس فیصدی سے بڑھ کر بیس فیصدی ہو گئی ہیں بھارت میں پردھان منطری نریندر مودی کی کشمیر کے کچھ نیتاؤں کے ساتھ کل تھرسڈے کو نئی دلی میں ایک ہائی پروفائل بیٹھک ہوگی اس میٹنگ میں لمبے سمیہ تک الگ تھلگ رہے کشمیری لیڈروں کے شامل ہونے کو لے کر تمام طرح کی اٹکلیں تیز ہیں بتایا گیا ہے کہ گپکار گٹھ بندھن نے بھی اس میٹنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے ادھر پنجاب کانگریس میں جاری سیاسی گھماسان کے بیچ آج خبر ہے کہ سونیا گاندھی نے کیپٹن امریندر سنگھ کو ملاقات کا سمجھ نہیں دیا ہے سیاسی جانکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن اپنی کوئی نئی پارٹی نہیں بنائیں گے ادھر گجرات کی راجنیتی تب گرما گئی ہے جب عام آدمی پارٹی نے دعویٰ کیا اس صورت میں درجنوں بی جے پی نیتا اور کارکرتا آپ میں شامل ہو گئے ہیں بھاچپا نے جب اس کا ثبوت مانگا تو عام آدمی پارٹی نے ان بی جے پی کارکرتاؤں کی آپ کی صدستہ کی رسیدیں اور ان کی پکچرز بھی دکھا دی ہیں پاکستان میں صوبئی پنجاب کے آئی جی پولیس کا کہنا ہے کہ آج لاہور بم دھماکے کا ٹارکٹ اصل میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والی اداری تھے خیال رہے کہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے نزدیک جوہر ٹاؤن میں علاقے میں ہوئے دھماکے میں ایک پولیس اہلکار سمیت تین افراد ہلاک ہو گئی ہیں جبکہ متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں کئی کی حال تشویشناک ہے ٹارکٹ بھارت اور نیوزیلینڈ کے بیچ ساؤت ہیمٹم میں کھیلے جا رہے ہیں ڈبلو ٹی سی فائنل مقابلے میں آج آخری دن ٹیم انڈیا نے لنچ بریک تک پانچ وکٹ پر ایک سو تیس رنڈ بنا لیے تھے پند اور جگہرہ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری تھی اس بیچ تازہ اپ ڈیٹس میں بھارت کا چھٹھا وکٹ بھی گر گیا ہے جڑے جہاں سولہ رنڈ بنا کر آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب کچھ فارن ایکسٹینج ریٹ سے کنیڈین ڈالر ٹی ون سنس یو ایس انڈین روپے سکسٹی پاکستان ون ٹوانٹی ایٹھ بنگلہ دیش سکسٹی ایٹھ ٹاکا گولڈ پرائز ان کینیڈا ٹوانٹی سیون ٹی ون ہنڈ نائنٹی سیون کنیڈین ڈالرز پر آنڈز اور اب موسم ٹورونٹو اور آسواس کی الاغوں میں آج دھوپ اور بادنوں کے ساتھ ہائی تیئیس رہے گا اور اسی کے ساتھ سینہ ریڈیو سے سماجاروں کا آئی بولٹن سماپت ہوا